اسلام علیکم و ناظرین پاکسین ہی ڈراما سیریر تھا ہمسفر جو 2011 میں پیش کیا گیا تھا جس میں فواد خان اور مائرہ خان نے کام کیا تھا اور اس کے بعد دیکھا گیا کہ فواد اور مائرہ خان کی جو مقبولیت ہے وہ انڈیا میں بہت زیادہ ہو چکی تھی اب خبر یہ ہے کہ اس ڈرامے کو انڈیا میں پیش کیا جانا ہے اس سے متعلق جو معاملات ہیں وہ بھی تحقیق جا چکے ہیں آپ کو تمام در ڈیٹیل اس ویڈیو میں بتانے جا رہوں گے کیونکہ اس ڈرامے کے جو رائٹس ہیں وہ ہم ڈرامے کے پاس ہیں ہم ٹی وی کے پاس ہیں تو ہم ٹی وی کے ساتھ تمام در جو معاملات ہیں وہ تحقیق جا چکے ہیں رائٹس حاصل کیا جا چکے ہیں کہ اس ڈرامے کو انڈیا میں پیش کیا جائے انڈیا میں کیونکہ اوڈیا ٹیکس کے بعد 12-16 کے بعد کوئی بھی پاکستانی آرٹس یا ایسا پروجیکٹ انڈیا کے جس میں پاکستانی فنگاز شامل ہو اسے وہاں پر ریلیز کرنے کی اجازت نہیں تھی پھر ہم نے دیکھا کہ میڈیا ریپورٹس کے مطابق بومبے ہائی کورٹ نے ایک پیٹیشن کو بھی ڈیسمس کیا جس میں انڈیا کمپنیز کو یہ ان پر رسٹکشن لگائی گئی تھی کہ رسٹکشن لگانے کا کہا گیا تھا کہ پاکستان کے کسی بھی فنکار کے ساتھ ان کمپنیز کو باؤنڈ کیا جائے کہ وہ کام نہ کریں بومبے ہائی کورٹ نے اس پیٹیشن کو ڈیسمس کیا پھر انڈیا سپریم کورٹ کی طرح سے بھی اس درخواست کو رد کیا گیا اس پیٹیشن کو ڈیسمس کیا گیا اور اسی چیز کو سامنے رکھتے ہوئے اب یہ فیصلہ ہوا ہے کہ جو پاکستان کا ڈراما ہے بہت مقبول ڈراما تھا ہم سفر اسے انڈیا میں پیش کیا جائے دوزار انیس کے اگر بات کریں تو آل انڈیا سینی ورکرس اسوسییشن نے بھی انانس کیا تھا کہ وہ پاکستان کی کسی فنکار کے ساتھ کام نہیں کریں گے کیونکہ آپ کو جیسے بتایا کہ دوزار سولہ میں ایک واقعہ ہوا تھا اور اس کے بعد یہ تمام طرح چیزیں جو ہے وہ سامنے آتی رہی ہم نے ریسنٹلی دیکھا کہ دی لیجن اف مولا جیٹ فلم کو انڈیا میں ریلیز کرنے کے جو رائٹس ہیں وہ زی میڈیا گروپ کو دیئے گئے تو جب دوزار بائس میں تئیس دسمبر کو یہ ڈیسیجن آیا کہ تئیس دسمبر کو یہ فلم انڈین پنجاب اور ڈیلی کے سنما میں لگائی جائے گی تو اس کے بعد بھی کافی زیادہ ریزیسٹنس انڈیا بھر میں سامنے آ رہی تھی لیکن اب کیونکہ میڈیا ریپورٹ کے مطابق بومبے ہائی کورٹ اس کے بعد سپریم کورٹ آف انڈیا نے بھی پیٹیشن ڈسمس کی ہوئی ہے جس میں کمپنیز کو پر ریسکشن لگانے کا کہا گیا کہ وہ پاکستان کے کسی آرٹس کے ساتھ کام نہ کریں تو اس ڈسمسل کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم سفر ڈرامے کو انڈیا میں بطور سٹیج پلے کے طور پر پیش کی جانے کے متعلق جو خبریں وہ سامنے آ رہی ہیں ان خبروں کی تصدیق انڈین میڈیا کے مطابق یعنی کہ ٹائمز ناو پر بھی اس خبر کو لگا دیا گیا ہے پاکستانی میڈیا کی طرف سے بھی ایک انفرمیشن آ چکی ہے کہ ہم سفر ڈراما پاکستان کا ایک موسٹ پاپلر ڈراما سیریل اسے انڈیا میں پیش کیا جائے گا ہم نے دیکھا تھا کہ دوہزار گیارہ کے بعد جب یہ ڈراما سیریل آنئر ہوا تھا تو پاکستان کے دو آرٹس خاص صوربے جن میں فواد خان اور مائرہ خان ہیں ان کی مقبولیت انڈیا میں اس قدر زیادہ ہوئی کہ مائرہ خان کو ہم نے دیکھا کہ شارو خان کے ساتھ فلم آفر ہوئی پھر فواد خان نے کئی فلمیں بھارت میں کی اس کے بعد پھر ایک دروازہ کھلا جس میں پاکستان کے لیڈ کے جو ایکٹرز ہیں ان کو انڈیا کی بڑی فلموں میں کاس کیا جانے لگا اور جب اوڈی اٹیکس کے بعد یہ سلسلہ رکا تو ضرور ہے لیکن پاکستان کے کئی آرٹس ایسے ہیں جو نیوٹرل وینیوز پر جا کر انڈیا کے پروجیکٹس میں کام کرتے ہیں اور پھر ان پروجیکٹس کو اوٹی ٹی پلیٹفرم پر بھی ریلیز کیا جاتا ہے ان آرٹس کے گانے انڈین فلموں بھی شامل کیا جاتے ہیں اور پھر یہ بھی دیکھا گیا کہ پاکستان کے کئی جو پاپلر گانے ہیں جو پاسٹ میں بنے جس میں عبرالالحق کا گانا تھا جسے انڈیا کی فلم ملیا گیا عبرال نے یہ بات بھی کہی کہ مجھے پوچھے بغیر یہ گانا شامل کر لیا گیا نچ پنجابن کی بات کر رہا ہوں جس میں بھی آپ کے علم میں ہے کہ انیل کپور کی وہ فلم تھی کیارا دوانی بھی اس میں تھی اس کے بعد علی زفر کا گانا ابھی حالی میں ایک انڈین فلم میں شامل کیا جیسے جیسے شیعہ گوشال نہیں گایا تھا تو گایا با گایا تو پاکستان کے جتنے آرٹس ہیں ان کے گانوں کو اور پاکستان کے ایکٹرز کو انڈین پروجیکٹس میں تو لیا جا رہا ہے لیکن ان پروجیکٹس کو انڈیا میں ریلیز کرنے کا جب وقت آتا ہے تو کافی زیادہ ریزسنس کا سامنا آتا ہے لیکن اب کیونکہ میڈیا ریپورٹ کر چکا ہے کہ بومبے ہائی کورٹ اور اس کے بعد انڈین سپریم کورٹ کی طرف سے اس درخواست کو مسترد کیا گیا ہے کہ انڈین کمپنیز پر یہ ریزسکشن لگائی جائیں گے وہ کسی پاکستانی آرٹس کے ساتھ کام نہ کریں اس کے بعد دیکھا جا رہا ہے کہ اب یہ ہمسفر ڈراما جیسے انڈیا میں یقینا پاکستان کے دو ایکٹرز ہیں مائرہ اور فوار کے فینز وہ کافی زیادہ سپورٹ کریں گے آ کے دیکھیں گے اور ان کو بھی انتظار ہوگا کہ جلد از جلد یہ ڈراما پیش کیا جائے تو میڈیا ریپورٹ کر چکا ہے ٹائمز ناؤ کی خبر کے مطابق